ہم اتنی ورائیٹی دیتے ہیں اور کوشش ہی ہرا مسالہ بریانی ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو ماں چل کے بتاتے ہیں آج ہے زیادہ دیکھتے ہیں تفصیل آج تو بول دیا تو کتنی ہو لی ہے جی بہتر اچھا جی یہاں پہ ہرا مسالہ بریانی ہرا مسالہ چکن ہرا مسالہ روز ہرا مسالہ چرگا بہت ساری ہرا مسالی کی چیزیں بنتی ہیں لیکن اگر آپ ایک بریانی بھی بنائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو اچھی لگی گی اچھا اس بریانی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو بکو فرش فرش بنائیں اسی وقت کھا لیں تو آپ اس کی جو ہر دھنیاں اس میں اتنی زیادہ تعداد میں ڈالتے ہیں اس کا مزہ آپ لے سکتے ہیں فرشنس کا ورنہ بنا کر رکھ دیں تو اس کا مزہ نہیں آتا اسی لئے آپ اس کو فرش بنائیں گے آج کی اتنی کہانی ہے بس اوکی چالے جی آجاتے ہیں اس کی مرینیشن پہ اس کے لئے میں نے یہ چکن جو موجود ہے یہ ہے میرے پاس ہاف کے جی بولنیس چکن ٹھیک ہے بولنیس چکن ہم نے لے لیے اب بولنیس ہانڈی بھی اسی طرح سے آپ بینہ سکتے ہیں ہرے مسالی کی بولنیس ہانڈی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس چکن ہے اور یہ چکن ہے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کیوپ کٹ ہاف کے جی سیئے یہ ہو گئی اب اس میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے اس میں تمام چیزیں آپ ڈال دیجئے سوائے اس ہرے مسالی کے یہ ہرہ دھنیا جو ہم نے آدھی گھٹی پیس کے رکھا ہے اور ہرہ دھنیا آدھی گھٹی ہم نے چاپ کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں مارینیشن کی ڈالیں اور اس کو رکھ دیجئے نمک جائے گا یہاں پہ تقریبا 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں یہ زیرا پاورڈر تقریبا 1 ٹی سپون ہری مرچے یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے تقریبا 5-6 ہری مرچے لے لیجے اس کو پیس دیجئے یا جتنا تیکھا بان آپ کو اچھا رکھتے ہیں آپ اسے ساپ سے بھی کر سکتے ہیں ادھر کلیسن کا پیس یہ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون لیکن ذرا سا بھر کے نہیں تو آپ 1.5 ٹی سپون ہی لے سکتے ہیں لیمن جوز جائے گا اس میں تقریبا 2 ٹی سپون یہ پیسیوی پیاز یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اتنی نہیں میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی یہ آدھا یعنی ایک درمیانے سا اس کے آپ پیاز دیجئے پیس کے ڈالیں اسی سے اس کا مسالہ بنے گا دہی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور دہی ہے تقریبا 3-4 کپ یہ بھی جائے گا اس کے اندر اب آپ نے دیکھا کتنی دھیروں کے ساپتے چیز ہیں اسی سے بہترین سا مسالہ بنے گا لگانے کے بعد آپ نے اس کو کمر سکم 2-3 گھنٹے کیلئے گھر پہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تیز آنچ پہ کوک کر لینے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ تیز آنچ پہ کوک کرنے سے کہ جو دہی کا پانی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا ورنہ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو بہت دہی کا پانی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنا بہت سارا دہی ایٹ کیا اسی کا اس میں ٹیسٹ آئے گا تو آنچ تیز اکھیے گا اس میں گل جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ بس سمپل ہم کیا کریں گے کہ اس کو پان میں ڈالیں گے اور تیز آنچ پہ کوک کرنے کیلئے لگ دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں فوجی بناسپتی لیکن وہ بریک سیانو کی بات کریں کر لے کیونکہ بریک لے نا اب آپ کی چوئس ہے آپ ابھی کریں گی تو ابھی دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مانوں گی نہیں نہیں ہاں میں مانوں گی نہیں میں زدی ہوں بہتر میں اسی ویسی مجھ سے مجھے ہاں پہوچی بناسپتی ویٹی اے بناسپتی دانے دار خوشبودار ذائکے دار مزدہ دار ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ کولیسٹرول فری ہے یو ایس ٹی 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 ڈبل رفائن گارنٹی حیزدانے سہت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے میں دائیا کیا جاتا ہے یہ خاص فوجی سپریم کوکی وائل اینڈ بناسپتی تاکہ سہت سہت اور زائکہ بھی لذہت بھی اور مزیدار کھانے تیار اچھا یہ جیسی گرم ہو جائے گا یہ میں پورا چکن اس میں ڈال دو کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بریک ٹائم میں بھی پکک ہوتا رہے گا اور اس کو میں تیز آنچ پہ ہی کروں ٹھیک ہے میں اس کو ڈالتی ہوں باقی کیا ہوگا یہ باقی میں بریک کی بات شکر ٹھیک ہے چلتے ہیں جی پھرال تو ڈیٹیل آپ نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی فوجی بناسپتی میں یہ مارینیٹڈ چکن ساریس میں جائے گی اس کو کو کھونے دیتے ہیں پھر مزید آگے کیا ہو رہا ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے حلوہ بھی باقی ہے مزے کی خاص آج کی بھی ریسپیز ہیں ان کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے ہمارے کالرز آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے برک کے بعد مزید آسیر بریانی آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے چینج بریانی آپ کو سکا رہی ہیں پھر ہرا مسالہ بریانی ہے جو کی یہ دیکھیں بریک سے پہلے ہم فوجی بناسپتی میں مارینیٹڈ چکن بونلس بلکل ڈالی جی اور ڈاللے کے بعد ہم نے اس کو آپ تکاتا ہے کہ اس کو تیز آنچ پہ آپ میں کوک کرنے اب اگر میں بریک ٹائم میں نہ پکاتی تو اس ٹائم پہ میں بلکل اس کو ہی پکاتی رہ جاتی ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے یہ کام کرتے اس کو ابھی ہم پھر کور دیتے یہ کور کر دیا اتی دیر میں ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم بریانی دم دیں گے اس کے لئے ہم کچھ کام کر لیتے ہیں یہاں پر ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا کپ پانی اور تھوڑا سا دیجے گا فاجی سپریم کوکنگ آئل دو ٹی بل سمونی ڈالیں گے لیکن سے بھی تھوڑا کم بھی ڈالیں تو کوہرش نہیں ٹھیک ہے جی فاجی سپریم کوکنگ آئل بس 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 کافی اور اس کو ایسے کر کے پہلا لیں گے تیل جو ہے وہ اپنی جگو پہ جا کے تھوڑا سا چپک جائے گا اس سے کیا ہوتا تھا درہ سا میرینی اکی لگے گی یہ ہو گیا اچھا رائس یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پر میں نے پہلے سے بوائل کر لے جس میں کہ ہم نے نمک ڈالا تھا اور ساتھی ثابت گرب مسالہ ڈالا تھا اب میں کیا کروں گی اس بریانی کی بیش میں سنتر میں تہ بنے گی اب میں دیکھتی ہوں گی ہمارے رائس کتنے اور کسی ساپ سے یہ جائے گا یہ گیا اس میں یہ رائس ہافہ کونٹیٹی ڈال دیتے ہیں اس میں چکی تھی یہ چھوڑ آپ نے بتایا ہے یہ 80% 80% 20% میں نے بچا لیا تو 10% ایک کا نہیں کہتا ہے دوسری پرسنٹ 20% دو کنی والا ایسا سیدھا میں نے چیز پہڑی تھی وہاں پر آیا کہ 90% اس کو آپ نے اس طرح سے پکایا تو میں یہ سوچی دیمج اگدم ابیل کا خیال ہے کہ ابیل بہت اس بات ہاں میں تو پرسنٹیجز میں کھو جا یہ پرسنٹ یہ پرسنٹ دیکھیں اس طرح سے آج آتی ہیں چیزیں کوکھونا اور ظاہریں ہمارے ہی سیدھے یہ دیکھا آپ نے ہماری چھکن یہ بہت اچھی آری یہ مسالہ ہو گیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گے یہ بھولی گئی یہ ہے جایفال اور جاویتی کا پاؤڈر جو کہ ہم اس میں ایک کریں گے یہ تقریباً تاکہ ہرے مسالے کے ساتھ اس کا فلیور نکل کے بہترین یہ ہو گیا اور ڈالیں گے اس میں یہ ہرا دھنیا جو ہم نے تیس کے یہاں رکھا اس کو ڈال کے اپنے بہت کوکنی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں مزے میں بہت مزے میں شکر الحمدلللہ ہاں سامینہ آپ سے بات ہو سکتی ہے بلکل بات بھی ہو سکتی ہے سالساہ یہ سٹب بھی آپ دیکھتی جلی جائی ہے جو میں یہ اب کرنے جا رہا ہوں یہ چکن یہ گیا اس میں پورا چکن اور اب میں پورے رائس اس کے پر ڈالوں گی اور اس کو دم پر چھوڑ دوں پھر لبنہ کی کہانی سنتے ہیں پھر لبنہ کی کہانی ایک عام کرتے ہیں کہ آنش کو رکھیں گے تیز کیونکہ ہمیں یہاں پر تھوڑا سمیں سٹیم بنانی ہے باقی یہ گئے رائس اس میں کوئی یلو فوٹ کر ہم ایڈنے ہی کریں گے جی اب آپ بات کریں سمینہ آپ پا آپ سے چیز پوچھنی تھی مجھے میں وہ ہی ہوں کوفتے والی اچھا چھئی بتائیں اپنا پریشے اپنے بڑا اچھا کریں اپنا پنجیری بنتی ہم شکرگی بناتے ہیں پنجیری اور آپ مجھے بتائیں کیا گڑکی بھی پنجیری ہوتی ہے جی جی بلکل بنتی گڑکی بھی بنتی ہے اچھا تو مجھے وہ والی پنجیری بتائیں اچھا دوسرے یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ شوگر والے کھا سکتے ہیں او نے بھئی یہ میں ہرگیز بھی نہیں بتاؤں گی اس لئے کہ دیکھیں گے یہ طرح ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے نہیں جیسے میں بلکل شکر جو ہے وہ میں ہم لوگ نہیں لے سکتے بغیر ہم لوگ وہ لیتے ہیں لیکن گڑ جو ہے اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہم چکتے ہیں تو ایسا وہ ہمیں پرابلم نہیں ہے بلکل دیکھیں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے بلکل کام کر سکتی یہ وہ چیزیں دیکھیں میں بتا دوں پھر آپ کہیں گے جی آپ نے ایسے بات کہہ دی تھی تو اس میں بہتر ہوگا اب مجھے یہ بھی نہیں پتا نا کہ آپ کو اگر شگر ہے تو کس اس کی ہے کتنی زیادہ ہے آپ انسولین لیتی ہیں یہ خالی میڈیسن پہ ہوں نہیں نہیں میں میڈیسن پہ ہوں الحمدلیلہ اللہ تعالی آپ کو صحت اندوسری دے چک لیجے گا کوئی بات نہیں شکر الحمدلیلہ بس مجھے آپا یہ بتائیے گڑ والی پنجیری بتائیے لازمی نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گڑ والی پنجیری میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چینی کی جگہ گڑ ڈال دیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ڈیابیٹک پیچھنٹے تھوڑا بہت کبھی نہ کبھی تو کھائی سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی